آج میں کچھ آپ کو بتانا چاہتی ہوں سورہ رحمان کے بارے میں اچھا جی سورہ رحمان جو ہے ایک بہت ہی زبردست صورت ہے اور آج کل ایک پاکستان سے ایک سورہ رحمان کی تھیرپی جو ہے وہ بہت زیادہ مشہور ہو رہی ہے تو اس کے بارے میں بھی ہم بات کرتے ہیں کہ وہ کیا تھیرپی ہے اور اس سے کیا لوگوں کو ریزلٹس ملے ہیں اچھا اس صورت کے ساتھ جو میرا پرسنل جو ایک تجربہ ہوا وہ میں آپ سے ضرور شیئر کروں گی اور آپ بھی ظاہر ہے کہ اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں اس سے یہ ہے کہ دیکھیں جیسے کبھی بھی زندگی میں آپ کو کوئی ایک سٹریس ہوتی ہے لیکن آپ کو خود سمجھ نہیں آتی کہ آپ کی لائف میں کیا چیز آپ کو سٹریس دے رہی ہے ایسے ہوتا ہے کبھی اور وہ جو سٹریسر ہوتا ہے اس کی ہمیں سمجھ نہیں آتی اب وہ سٹریسر جو ہے وہ ہر بندے کے لیے ایک ڈیفرنٹ ہو سکتا ہے جیسے کچھ لوگ جو ہے ہو سکتا ہے ان کے لیے زیادہ تر لوگوں کے لیے تو یہی سٹریسر ہوتا ہے کہ اچھا جی سورس آف انکم جو ہے وہ کم ہے یا اس کو زیادہ کیسے کریں یا کچھ لوگوں کے لیے سٹریسر ہو سکتا ہے اچھا جی شادی کیسے کریں کچھ کے لیے ہو سکتا ہے کہ بھئی اچھا بھی اولاد نافرمان ہیں تو اس کو کیسے صحیح کریں اور کچھ کے لیے بعض کتھ ان کو خود سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ انہیں آخر مسئلہ کیا ہے تو اگر آپ کبھی بھی زندگی میں کسی بھی ایسے موڑ پر کھڑے ہوتے ہیں کہ جہاں پہ جو ہے آپ بہت زیادہ سٹریس میں رہتے ہیں اور آپ کو سمجھ بھی نہیں آتی کہ اس کا حل کیا ہے تو میرا خیال ہے کہ اس کا آسان حل جو مجھے ملا وہ یہ ہے کہ آپ سورہ رحمان کو سنیں روز آنا اس کے لیے میں نے تو میں تو ہر اس کو سنا مطلب اس کو جو ہے نا آپ اس کی ہر جو تلاوت ہے اس کو یعنی اس پہ غور کریں اس کو جو ہے دھیان لگا کے سنیں اچھا تو کچھ ہی دنوں کے بعد یعنی اب میں اس میں کوئی تعداد نہیں بتاؤں گی لیکن مطلب جیسے میں نے سنی تو میرا جو تجربہ وہ یہ ہے کہ کچھ دنوں کے بعد ہی جو ہے نا آپ کو اپنا مسئلہ سمجھانے لگ جاتا ہے اور بعض اگر وہ جو ایک سٹریس کا جو ایک لیول ہوتا ہے آپ کے اندر وہ جو ہے نا وہ کم ہوتا چلا جاتا ہے اور آپ کو لگتا ہے کہ جیسے آپ کے اندر ایک برڈن سا تھا اور وہ جو ہے اللہ نے جیسے جو ہے اتار دیا اور جو بھی جو آپ کا جو مسئلہ ہوتا ہے جو سٹریسر ہوتا ہے آپ کو اس کو جو ہے نا وہ سمجھانے لگتا ہے کہ اچھا جی اچھا یہ میرا ایکچول پرابلم ہے جیسے میرا جو سٹریسر تھا مجھے یاد ہے کہ وہ میں ہر چیز کو بہت پرفیکشن لیول پہ جو ہے نا میں دیکھنا چاہتی تھی اور اس کی وجہ سے جو ہے نا میں ایک سٹریس میں رہتی تھی آپ جیسے جیسے آپ کو پتہ ہے کہ جو گھر ہے یہاں پہ جیسے آپ پاکستان سے باہر کہیں پہ بھی رہتے ہیں تو وہ ظاہر ہے کہ آپ کو خودی صفائیہ کرنی پڑتی ہیں بچے ہوتے ہیں آپ کے ساتھ وہ گن پڑ جاتا ہے یا وہ بچے دھیان نہیں دیتے اور درودہ چیزیں بکھری ہوتی ہیں تو وہ آپ کو چیز جو ہے نا آپ کو سٹریس دینے لگتی ہے نہ چاہتے ہوئے بھی کہ یہ چیز کیوں اپنی جگہ پہ نہیں ہے تو یہ ایک بعض وقت پرفیکشن کی عادت جو ہے نا لوگوں کو یہ بھی ڈسٹربنگ ہوتا ہے ایک فیکٹر اور اس کی وجہ سے وہ ہر وقت سٹریس میں رہتے ہیں تو مطلب مجھے پھر یہ سمجھ آئی سورہ رحمان سننے کے بعد کہ یار یہ اصل میں میرا مسئلہ یہ ہے تو مجھے اس چیز کو اوورکم کرنے کی ضرورت ہے اب دیکھیں آپ کوئی تھیرپس یہ مجھے شاید نہ بتا سکتا یا پتہ نہیں اتنے سیشنز میں لیتی اور اس کے بعد وہ کہتے کہ بھی اچھا بھی شاید یہ آپ کا مسئلہ ہے لیکن مجھے تو ہمیشہ سورہ رحمان سے بہت ہیلپ ملی یعنی جب پیکل آپ کے اندر کوئی سپرچول جو ہے نا ایک پرابلم ہو جس کا کوئی حل آپ کو سمجھ نہیں آرہا تو آپ سورہ رحمان سنیں تو انشاءاللہ آپ کو بھی جو ہے نا اس سے آپ کو مطلب جو بھی مسئلہ ہوگا اس کا حل کوئی سمجھ میں آنے لگے گا اچھا میرا تو یہ پرسنل تجربہ ہوا اچھا آپ لیکن تھوڑا تھا تھوڑا سا زیادہ بات کروں گی کہ بھئی جو سورہ رحمان کی جو صورت ہے یعنی قرآن میں اس کو بہت سے لوگ جو ہے نا اس کو ڈیفرن طرح سے اس کو دیکھتے ہیں اور اس کی بہت زیادہ آپ کو جو ہے تفاصیر بھی ملتی ہیں اور مفسرین اس کو بہت زیادہ ڈیفرن طریقوں سے جو ہے نا اس کو سمجھتے ہیں لیکن اس کو چلے میں جو اب ایک ڈاکٹر ہونے کے ناتے جو ہے اس پہ جو میں نے اس چیز میں دیکھا یعنی صورت میں جو دیکھا جو اللہ کا بیان ہے وہ میں آپ سے ضرور شیئر کروں گی چند باتیں زیادہ اس کو لمبا نہیں کروں گی بہت زیادہ لمبی ویڈیو پہ وہ سنتا بھی نہیں ہے نہ کوئی دیکھتا ہے اور پھر وہ بندہ جو ہے نا ڈس ہارٹ ہو جاتا ہے کہ یا پتہ نہیں کسی کو کوئی سمجھ بھی آ رہی ہے یا نہیں آ رہی ٹھیک ہے تو اس میں دیکھیں یہ جو سورہ رحمان ہے بسیکلی یہ آپ کی نا ایک سائیکو تھرپی ہے جو مجھے سمجھ آتی ہے ٹھیک ہے سائیکو تھرپی اب آپ دیکھیں کہ اس میں جو لیول ہے اللہ تعالیٰ نے مطلب بڑی خوبصورتی سے نا ایک چیز بیان کی ہے اچھا یہ جو کلام خدا ہے اصل میں یہ ہر دنیا کے انسان کے لیے ہے ہر دور کے انسان کے لیے یعنی آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اچھا یہ کریش کے لیے اترات اور باقی لوگوں کے لیے نہیں ہیں یہ ایک تھرپی ہے اور یہ جو ہے نا دنیا میں آنے والے لوگوں کے لیے اور ابھی چاہے وہ سو سال کے بعد آئیں گے یا جو ابھی موجودہ لوگ ہیں ان سب کے لیے اس میں جو ہے نا ایک حل ہے اس میں ایک تھرپی ہے اس میں ان کے لیے ایک میسج ہے ٹھیک ہے جی اچھا سورہ ریمان کو اب آپ دیکھتے ہیں تو جیسے اس میں جو مجھے ملا جو ایک جو چیز یعنی جو میڈیکلی میں نے محسوس کی وہ یہ ہے ایک تو آپ اس کی دیکھتے ہیں ایک صورت ہے جو کہ بار بار آ رہی ہے ٹھیک ہے اور وہ ہے کہ بھئی آخر تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلا ہوگے ٹھیک ہے یہ بار بار یہ صورت آتی ہے اچھا اب اس صورت سے میں نے کہا کہ بھئی دیکھیں یہ آخر کیا اس میں حکمت ہے کہ ایک بات جو ہے نا وہ بیان آپ ایک بات بات پہ جو ہے نا بار بار کر رہے ہو ٹھیک ہے تو مجھے نا اس میں ایک سٹوری بھی آتا ہے کہ بچپن کی کہ بھئی وہ ایک فیملی تھی تو ان کے جو یعنی بچے تھے کچھ تو اور ان کے جو پیرنٹس تھے تو وہ جو پیرنٹس تھے نا ہر وقت جیسے ان کی امی تھی تو وہ ہر وقت بچوں کو نا جتلاتی رہتی تھی کہ دیکھو میں نے مشکل سے تمہیں پالا میں نے یہ کیا میں راتوں کھوٹتی تھی ایسے تمہارا دودھ بناتی تھی اس طرح سے تو اس طرح سے تو میں حیران ہوتی تھی ہر وقت جو ہے نا اسان مطلب اپنے وہ بتاتی رہتی ہیں کہ دیکھو بھی اس طرح سے تو پھر مجھے اساس ہوا بچوں کو observe کرنے کے بعد کہ بچے جو تھے نا وہ انتہائی ناقدرے سے تھے یعنی کوئی ان کے مزاج میں ہی کوئی ناقدری تھی اور بچے جو تھے وہ جو ہے نا بھاؤ نہیں دیتے تھے ماں باپ کو زیادہ اور وہ اپنے روڈ سے تھے اور وہ کہتے تھے کہ بھی آپ ہمارے لیے کچھ نہیں کرتے اور نا آپ نے ہمارے لیے کچھ کیا ہے تو بچے جو تھے وہ اس ان کو جو ہے نا وہ track پہ لانے کے لیے ماں باپ ہر وقت تو ان کو نا بتاتے رہتے تھے کہ میں نے یہ کیا اور وہ کیا اور یہ وہ تو پھر مجھے سمجھ آئے کہ یہ اصل میں چکر ہے اچھا اب یہ جو چیز ہوتی ہے نا اصل میں کہ بھئی یہ اصل میں ایک psychological disorder ہے ٹھیک ہے جی کہ جس میں آپ جو ہے نا اپنے آپ کو وہ خاص سمجھتے ہو اور دوسرے بندے کو کچھ بھی نہیں سمجھتے ٹھیک ہے اس کو جیسے اردو میں کہتے ہیں کہ یہ انسان جو ہے وہ نرگسیت کا شکار ہے نرگس کا جو پھول ہوتا ہے نا اس کی یہ خاصیت ہوتی ہے کہ وہ پانی کی طرف اس کا رخ رہتا ہے اور وہ ہر وقت اپنے آپ کو پانی میں دیکھتا رہتا ہے تو اس کو کہتے کہ یہ خود پسند سا پھول ہے تو اسی سے جو ہے نا یہ ورڈ ڈیرائیف ہوا ہے کہ نرگسیت ٹھیک ہے جی اور انگلیش میں اس کو کہتے ہیں narcissism اچھا narcissistic personality disorder جو ہے نا یہ ہر دور میں ہر جگہ جو ہے وہ آپ کو نظر آتا ہے اچھا اب جیسے قریش کی بات کرتے ہیں تو اس دور میں دیکھیں کہ وہ ہمیں سب کو پتا ہے کہ وہ کتنے جو ہے نا وہ اپنے آپ کو وہ خاص سمجھتے تھے جو اہل مکہ تھے اور وہ کہتے تھے کہ ہمارے سے آگے تو کوئی ہے ہی نہیں ہے ٹھیک ہے اور جو مرضی ہم کریں ہمیں کسی نے پوچھنا نہیں ہے اور ہم لوگ جو ہے وہ یعنی ایک بہت خاص ہیں اور وہ مطلب اٹھا اٹھا کے مارتے تھے یعنی وہ ہر ایک کو اور اس طرح سے یعنی کہ اب بہت مغرور لوگ تھے اور ابھی بھی یعنی میں تو خود وہ ادھر عرب میں رہ کے آئی ہوں تو مجھے پتا ہے کہ ابھی بھی وہ چیز جو ہے نا وہ ایسے نخوت اور ایک وہ جو مغروری ہے عرب میں وہ ابھی بھی وہ چیز آپ کو نظر آتی ہے تو یہ جو ان لوگوں میں یہ جو چیز تھی اور انہوں نے پھر ظاہر ہے اپنے آپ کو وہ اتنا زیادہ پسند کرتے تھے سیلف ایبزارگ تھے تو اس میں جو ہے نا وہ کسی اور بندے کو آپ جو ہے نا یا کسی اور طاقت کو نا آپ نہیں مانتے ہو جیسے آپ کو کہا جائے کہ بھی اللہ کو مانو اللہ کی جو ہے نا اس چیز اللہ نے آپ کو بنایا اللہ کی کتاب ہے یہ کلام ہے لیکن آپ کو کہا ہے نئے جی رہنے دو رہنے دو رہنے دو ایسے ہمیں نہیں بتاؤ یہ آگے کیونکہ آپ اپنے آپ کو پسند کرتے ہیں آپ کہتے ہیں جو کچھ ہے میں ہوں اور کوئی نہیں ہے ٹھیک ہے تو پھر ایسے بندے کو اپروچ کرنے کے لیے جو ہے نا اس کے لیے دیکھیں اب جیسے آج کل کا دور اس میں different therapies ہوتی ہیں آجا جی اب اس میں ایک جو therapy use ہوتی ہے وہ ہوتی ہے کہ subconscious mind کی resetting کرنا ٹھیک ہے اب subconscious mind کو جو ہے نا آپ کیسے reset کریں گے subconscious یہ ہے کہ دیکھیں ایک conscious mind ہے ابھی جیسے اب میں آپ سے بات کر رہی ہوں آپ کی باتیں سن رہی ہوں میں اس وقت میرے conscious mind سے بات کر رہی مجھے پتہ کہ میں کیا کہہ رہی ہوں ٹھیک ہے جب میں سو جاؤں گی تو پھر میرا subconscious mind ہوگا وہ alert ہو جائے گا وہ جاگ جائے گا subconscious mind سوچیں کہ آپ کا جیسے ایک بینک کی طرح اس میں ہر چیز جو ہے نا وہ کانشیس مائنڈ سے وہ سب کانشیس مائنڈ میں سٹور ہوگی چلی کتی ہے اس سے آپ کے بچے چھوٹے چھوٹے ہیں آپ انہیں کہو کہ تم بہت خاص ہو تم بہت خاندان سے تمہارا تعلق ہے اور تم تو کوئی کام نہ کرو تم بیٹھے رو اور میں جو ہے نا کچھ کرنے کی جو ہے تو وہ اسی مائنڈ سیٹ کے ساتھ جو ان کے سب کانشیس مائنڈ میں بیٹھ جاتا ہے وہ تو پوری امور اس کے ساتھ چلتے رہتے ہیں اب چاہے ان کے جنگی کے خلال بدل جائیں لیکن وہ اپنے آپ کو بہت خاص سمجھتے ہیں تو پھر ایسے جو لوگ ہوتے ہیں ان کو جو ہے نا ان کی جو سب کانشیس میں بیٹھا ہوتا ہے نا اس کو نکالنے کے لیے آپ کو ان کو ایک بات بار بار کہنی پڑتی ہے وہی جیسے ایک فیملی تھی جو جس کا میں نے ذکر کیا ان کی امی بار بار انہیں جو ہے نا وہ بتاتی رہتی تھی اب وہ کائنڈ آف ان کی مدر جو تھی وہ ان کی سب کانشیس ری سیٹنگ کر رہی تھی تو اسی طرح جو اللہ تعالی ہے نا انہوں نے اس میں جو نارسسسٹک لوگ ہیں ان کی جو ہے نا وہ ری سیٹنگ کی ہے ان کے سب کانشیس مائنڈز کی کہ بار بار ایک آیت آئی ہے کہ جس میں جو ہے نا اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تو تم اور رب کی کون سی نعمتوں کو جو ٹھلاؤ گے تم اور رب کی کون سی نعمتوں کو جو ٹھلاؤ گے وہ ایسے بار بہر جب آپ کے سامنے کوئی میسیج لائے جاتا ہے تو آپ کے جو سب کانشس مائنڈ ہے نا وہ آپ کا اس کو یہ میسیج پہنچتا ہے نارمل حالات میں سب کانشس مائنڈ میں جو ہے نا جسٹور ہو رہی ہیں چیزیں ٹھیک ہے تو پھر وہ یہ ہوتا ہے کہ وہ چیز جب اس کے سب کانشس میں بیٹھ جاتی ہے تو پھر وہ اس کی شخصیت میں جو ہے نا وہ آ جاتی ہے چیز جیسے اب ایک بچہ کانفیڈنٹ نہیں ہے تو پھر اس کو کانفیڈنٹ بنانے کے لیے آپ اسے کو کہنا شروع کر دو کہ بھی تم بہت کانفیڈنٹ ہو تم بہت کانفیڈنٹ ہو بیٹھے بہت زیادہ کانفیڈنٹ ہو تو پھر ایک لمحہ آتا ہے کہ وہ بچہ خود کو کانفیڈنس فیل کرنا شروع کر دیتا ہے تو اللہ نے یعنی اس میں جو ہے نا سورہ ریمان میں وہ ایک تیرپی آپ کو جو ہے نا دی ہے اس میں جو ہے نا اللہ تعالی نے آپ کی جو ہے نا سب کانشس مائنڈ کی نا ری سیٹنگ کی ہے جو لوگ اس وقت ایمان پہ نہیں تھے اور وہ نارسسزم کا شکار تھے تو ان کی جو ہے نا وہ سب کانشس ری سیٹنگ ہے اس میں کہ یہ سنیں گے اور اس سے جو ہے نا ان کو جو ہے نا پھر وہ اسلام کی طرف را کے بہ جائیں گے تو بہت زبردست ہے یہ آج کل کے دور میں بھی نا یہ اس کی جو ہے نا بہت اہمیت ہے اچھا اس میں دیکھیں سب سے پہلے جیسے اس کا جو سورہ ہے اس میں جو ذکر شروع ہوتا ہے ایک نا وہ آپ کو مائنڈ فلنس دی جاتی ہے ٹھیک ہے مائنڈ فلنس یہ ہوتا ہے کہ بھئی مائنڈ فلنس ویسے تو ایک سائکو تیرپی ہے لیکن اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ مریض کو کہتے ہیں کہ آپ اپنے جو پریزنٹ ہے پریزنٹ مومنٹ جو ہے اس میں جو کچھ ہو رہا ہے اس پہ دہان دیں اچھا جی مریض کہتا ہے اچھا جی میں باہر برڈز کو دیکھ رہا ہوں اچھا پھر آپ کہتے ہیں اور آپ کو کیا نظر آ رہا ہے اچھا جی وہ کہتا ہے اچھا جی مجھے وہ دورے کشتی نظر آ رہی ہے اچھا جی وہ آسمان پہ بادل نظر آ رہے ہیں ٹھیک ہے تو اس طرح سے وہ جو مریض وہ جو ایک اٹکاوہ ہوتا ہے نا اپنے پاس میں کہیں تو اس طرح سے وہ نکل آتا ہے مریض اور پھر وہ جب جو ہے نا اس کو پھر یہ عادت ہو جاتی ہے اس طرح سے مائنڈ فلنس کی اچھا اس میں بھی اللہ تعالی نے جیسے پہلے ذکر کی ہے اس میں جی اچھا جی یہ ہے کہ بھئی میں نے جو ہے نا یہ دیکھیں بھئی یہ اس میں پھولوں کا ذکر ہے اچھا جی پھر اس میں اور جو ہے نا آپ کو جیسے تذکرہ اس میں نظر آتا ہے کہ مطلب آپ کے ارد گرد جو چیزیں موجود ہیں نا ان کا تذکرہ اس میں کیا گیا ہے آپ کو مائنڈ فلنس کرنے کے لیے ٹھیک ہے اور پھر ساتھ ہی مائنڈ فلنس جب اللہ تعالی آپ کو دے رہے ہیں اور آپ سوچ رہے ہیں ان چیزوں کے بارے میں تو ساتھ ہی جو ہے وہ آپ کو مطلب فَبِعَيَا اللَّا رَبِّكُمَا تُقَذِّبَانَ یہ والی آیت پھر اس کے بعد آ جاتی ہے پھر ساتھ ہی آپ کی مائنڈ ری سیٹنگ کر دی جاتی ہے ٹھیک ہے جی اچھے نارسسزم جیسے خواتین ظاہر ہے وہ جاننا چاہتی ہیں کہ بھی یہ کیا ہوتا ہے ظاہر ہے اکثر جو بعضوں کا جو بہت زیادہ جسے آپ کہتے ہیں ہائی اچیورز لوگ ہوتے ہیں بہت اگزیکٹیف پوسٹ پہ ہوتے ہیں ڈاکٹرز ہوتے ہیں اس طرح کے انجینئرز وغیرہ ہوتے ہیں ہیں بہت پڑے لکھے سے لوگ وہ اکثر جو ہوتے ہیں نارسسزم ان میں بہت زیادہ نظر آتا ہے وہ اپنے آپ کو بہت زیادہ سمجھتے ہیں کہ بھی ہم ہمارے پاس ہر دنیا کی اچھی چیز ہونی چاہیے یا ہمارے پاس جو ہے نا ایک وائف ہو وہ ایسی ہو ہمارے گھر ہو وہ ایسا ہماری گاڑی ایسے ہو تو یہ جو لوگ ہوتے ہیں نا وہ مطلب بہت ہارڈ ہوتا ہے ان کے ساتھ رہنا مطلب ویسے تو آپ کو ہواتین جو نظر آتی ہیں کہ بھئی اچھا بھی پتہ نہیں ان کی کیا لائف ہے لیکن وہ خود ہی جانتی ہیں کہ وہ کیا چھیل رہی ہوتی ہیں ٹھیک ہے جی اچھا اب نارسسزم کے لوگوں کا سب سے زیادہ جو مسئلہ ہوتا ہے نا وہ چھوٹل آتے ہیں وہ یعنی آپ کو نہیں مانتے یعنی کہ بھی تم بھی کوئی خاص چیز ہو آپ کو گی کہ بھی اچھا بھی میں نے روٹیاں بنائی ہے یہ کیا وہ قطع نہیں تم نے ہے تو کبھی روٹی نہیں بنائی اچھا اب آپ حیران پریشان رہ جاؤ گے کہ بھئی یہ کیا بات ہے بھی یہ کیا سلسلہ ہے اور میں نے تو میں روز ہی لوگوں کو کھانا بنا کے دیتی ہوں آپ سے پٹا کے رہ جائیں گے ٹھیک ہے تو اس طرح کے یہ جو نارسسسٹک ہوتے ہیں نا کیونکہ اگر وہ آپ کی بات مان لیں گے تو پھر تو ظاہر ہے کہ بھئی ان کی اپنی ذات نیچے ہو جاتی ہے نا تو وہ اپنی ذات کو کبھی ایسے لوگ جو ہوتے ہیں وہ نیچے نہیں ہونا دینے چاہتے تو یہ آپ کو جو ہے نا ایکچولی یہ آپ کو یہ سمجھ آنی چاہئے کہ نارسسسزم یہ ہے کہ اپنے آپ کو بہت خاص سمجھنا اچھا اب اس سے بندے وہ ہوتے ہیں جو نارسسزم کے مارے لوگ ہوتے ہیں یعنی کہ وہ ایگو بلکل ان کی جو ہے نا جس کے کہتے ہیں کہ فریجائل ایگو ہے تو فریجائل ایگو جو ہوتی ہے نا یہ اور زیادہ جو ہے نا خطرناک ثابت ہوتی ہے اچھا بریفلی اب بات کرتے ہیں چلیں یہ تو ہوا اس پہ بھی ابھی مزید تھوڑی سی بات ہو سکتی ہے لیکن میں اس کو لمبا نہیں کرنا چاہتی ابھی تھوڑا سا بات کرتے ہیں جو پاکستان کی تھیرپی ہے یعنی ایک در کے جو پیر تھے مجھے نام نہیں یاد لیکن وہ ہے کہ ڈاکٹر احمد جعوید کا مجھے پتا ہے تو میں ان کا ذکر کرنا چاہوں گی وہی اس پہ زیادہ بات کرتے نظر آتے ہیں سورہ ریمان کی تھیرپی پہ اس میں مجھے پچھلے دنوں ہی مجھے تھوڑی کوئی چوٹ لگ گئی تھی تو میں بیٹ بریٹن ہی تھی تو میں نے کہا کہ بھئی میں نا ان کی یہ ویڈیوز دیکھوں یہ سورہ ریمان کی میرے سامنے آ گئیں تو میں وہ پیشنٹس کے جو ہے میں نے وہ تجربے سننے شروع کیے تو مجھے بڑا اچھا لگا کہ بھئی یہ تو کافی لوگوں کو اس سے فائدہ ہو رہا ہے اس تھیرپی سے جو یہ ڈاکٹر صاحب بتا رہے ہیں تو اس میں جو بیسیک جو آپ کو جو مطلب جو مجھے سمجھ آئی ہے نا کہ اس تھیرپی میں جو یہ ڈاکٹر صاحب بتاتے ہیں ڈاکٹر احمد جعوید اس میں یہ ہے کہ بھئی جیسے آپ نے سب کو ماف کرنا ہے ماف کرنا ہے اور اپنے دل کو صاف کرنا ہے اور پھر اللہ کے آگے حاضر ہو جانا ہے اور پھر دھیان لگا کے آپ نے وہ سورہ ریمان سننی ہے تو اب آپ دیکھیں کہ ماف کرنا پہلے تو یہی یہاں پہ آپ کو جو ہے نا اپنی ایگو سرنڈر کرنی پاڑ رہی ہے یعنی کہ جو آپ کی انا پرستی ہے وہ ادھر ہی جو ہے نا آپ سے کہا جا رہا ہے کہ اس ماف کر دو اس کو سرنڈر کر دو جیسے کسی نے آپ ہی کہیں پہ بیستی کی اب کتنا مشکل ہے وہ لوگوں کے سامنے آپ کی بیستی ہو گئی اب آپ کو کہا جائے کہ بھی اس پرسن کو ماف کر دو تو آپ نہیں کر سکتے آپ کہو گے کہ مطلب میں نہیں کر سکتی یہ سمپل سا ایک جواب آپ نے دینا لیکن اس تیرپی میں یہ کہا جاتا ہے کہ بھی آپ ایگو کو سرنڈر کریں تو وہ جو ایک سٹریس ہے آپ کے اندر وہ نکل جائے گی اور وہ جو سٹریس جب نکلے گی تو پھر جو ہے نا آپ اس کے بعد آپ جو ہے یہ سورہ رحمان سنیں کلین ہو جائیں اپنے آپ کو سٹریس پری کر دیں لیکن ایگو دیکھیں جتنی زیادہ آپ کے اندر ہوگی اتنی زیادہ سٹریس ہوگی جتنی انا پرستی ہوگی اپنی ذات کی پوجہ ہوگی تو وہ اتنی زیادہ آپ کے اندر سٹریس ہوگی سمپل سی بات ہے تو اس کے بعد جو ہے نا آپ کو کہا جاتا ہے کہ یہ سورہ رحمان سنیں اور کان لگا کے سنیں اس میں بھی دیکھیں یہ ٹونٹی منٹس تک یہ سورت چلتی ہے اور اگر آپ ٹونٹی منٹس تک کسی بھی ایک نکتے کو فوکس کرتے ہو یعنی اگر آپ سننے پہ ہی فوکس کر رہے ہو وہ اسے ڈپریشن کے پیشنٹس میں نے جو سنا وہ کہہ رہے تھے کہ ہماری ڈپریشن اس سے چلی گئی ختم ہو گئی اور کچھ کینسر کے پیشنٹس بھی تھے انہوں نے کہا کہ ہم کینسر سے نکل آئے اب کینسر کو بھی دیکھیں کہ وہ ایک رونک سٹریس کی بیماری ہے اور اکثر لوگ واقعی کینسر سے نکل بھی آتے ہیں ایک میں پرسنلی صرف ایک ہی پیشنٹ کو جانتی ہوں جن کو اوویرین کینسر تھا سٹیج فور پہ اور انہوں نے یہی والی تھیرپی کی اور اس کے بعد جو ہے نا وہ اس سے نکل آئی تھی یہ الگ بات ہے کہ پھر کچھ عرصے کے بعد دوبارہ انہیں کینسر ہو گیا لیکن سٹیج فور کینسر کے بعد مطلب اس سے زیرو پہ آ جانا یہ بہت بڑی بات ہی جس کے بعد جو ہے ڈاکٹرز بھی حیران روگ ہو گئے تھے کہ یہ کیا ہے اس کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ انسان کے اندر جو ہے نا وہ ہیلنگ کی ہے طاقت لیکن اس کو جو ہے نا ادراک نہیں ہے وہ خود اس نے اپنے ایمیون سسٹم کو دبایا ہوتا ہے اپنی سٹریس کی وجہ سے دیکھیں جب بھی آپ کے اندر سٹریس بڑھتی ہے آپ کا ایمیون سسٹم جو ہوتا ہے نا وہ دب جاتا ہے جب وہ دب جاتا ہے دبا وہ ایمیون سسٹم وہ آپ کو کینسرز کی طرف لے جاتا ہے وہ آپ کو اور بیماریوں کی طرف لے جاتا ہے اور پھر جو ہے نا آپ کو نہیں سمجھاتی کہ مجھے کیا پرابلم ہے تو بیسیکلی جو ہے نا اس تیرپی میں جو مجھے سمجھائی کہ یہ بہت اچھی تیرپی ہے اور اس سے جو ہے واقعی مریضوں کو فائدہ ہو سکتا ہے کیونکہ بیسیکلی آپ کے اندر موجود سٹریس، اناپرستی، نارسسزم جو ہے نا آپ کی بہت سی بماریوں کی جر ہوتی ہے تو یہ ایک تھوٹی سی بات تھی جو کہ میں نے کہا کہ میں آپ سے ایک دلدی سے ایک ویڈیو دے دوں اور پھر چاہت میں اس پہ دوبارہ بھی میں بات کروں گی کیونکہ ظاہرہ سورہ رمان ماشاءاللہ اتنی بڑی صورت ہے اور اس میں بہت کچھ ہے ہمارے لئے بہت لنے گا لیکن جو ہے نا ہم اللہ ہمیں اتنی طاقت دے اتنی سمجھ دے کہ ہم اس چیز کو صحیح طرح سے جو ہے نا سمجھ پائیں ایک دوسرے کو بتا پائیں کہ اصل میں قرآن میں جو ہے وہ کیا اللہ کا میسیج ہے تو بہت شکریہ جی اللہ حافظ